موسیقی انیس سو پیسٹھ کی جنگ میں حاصل ہونے والی برطری کو مزید تقویت دینے کے لیے ائر مارشل نور خان کی قیادت پر پاک فضائیہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس زمن میں وسیع تحقیق اور جامع مطالعے کے بعد فرانسیسی ساختہ میراج دیاروں کا انتخاب کیا گیا اور انیس سو سٹھٹھ میں فرانس سے چوبیس میراج دیارے خریدنے کا مہائدہ تیر پا گیا اٹھارہ مارچ انیس سو اڑسٹھ وہ تاریخ ساز دن ہے جب چھے میراج دیاروں پر مشتمل پہلی فارمیشن پی اے ایف بیس مسرور پر لینڈ ہوئی ان تیاروں کو فرانس سے اڑا کر لانے والے پائلٹس میں گوینگ کمانڈر ایم ایم عالم، سکورڈن لیڈر حکیم اللہ، سکورڈن لیڈر فاروق فروز خان، سکورڈن لیڈر فاروق عمر، فلائٹ لیفٹننٹ عارف منظور اور فلائٹ لیفٹننٹ اختر راہو شامل تھے کچھ ہی عرصے میں بقیہ 18 جہاز بھی پاکستان پہنچ گئے اور پاک فضائیہ کے نمبر فائیو سکورڈن کو ان جدید تیاروں سے نیس کر دیا ان جہازوں کی پاک فضائیہ میں شمولیت کو ابھی تین برسی گزرے تھے کہ شکست خوردہ دشمن نے ایک بار پھر جنگ کا محاذ کھول دیا جنگ کے آغاز ہی سے میراج تیاروں نے دشمن کو ناقابل اطلافی نقصان پہنچا کر پاک فضائیہ کی آلہ قیادت کی دور اندیشی پر مہر تصدیق سبت کر دی آنے والے دنوں میں میراج تیاروں کی فورویشنز نے دشمن کے مختلف علاقوں پر پیہ در پیہ حملے کیے اور انہیں نقصان پہنچایا امریٹسر ائر فیلڈ کی تباہی ہو یا مکریان ڈریلوے اسٹیشن پر بمباری دشمن کے علاقے میں اس کی نقل و حمل اور اہم تنصیبات پر نظر رکھنی ہو یا فضائی مارکوں میں دشمن کے جہازوں کو خاکستر کرنا میراج تیاروں نے فضائی جنگ کے ہر میدان میں پاک فضائیہ کی برتری ثابت کی جنگ کے اختتام پر میراج تیاروں کی افادیت اور آپریشنل صلاحیتوں کا اندازہ ہونے پر آنے والے برسوں میں پاک فضائیہ کے کئی سکوارڈن ان تیاروں کے مختلف ویریانٹس سے لیس کیے گئے ان تیاروں کی شمولیت نہ صرف پاک فضائیہ کی جنگی استعداد کار میں اضافے کا سبب بنی بلکہ پاک فضائیہ کے پائلٹس کی آپریشنل ٹریننگ میں بھی بے حد معاون ثابت ہوئی پاک فضائیہ کے بیڑے میں شامل میراج تیاروں کی کثیر تعداد کو آپریشنل رکھنے کے لیے انیس سو ستتر میں کامرہ کے مقام پر میراج ری بلڈ فیکٹری قائم کی گئی جو آگے چل کر دفاعی شعبے میں خود انحساری کی جانب ایک بڑا قدم ثابت ہوئی پاک فضائیہ کے باسلاحیت انجینئرز اور ہنرمند ٹیکنیشنز کی انتھک کاوشوں سے اس فیکٹری میں اب تک سیکڑوں میراج تیاروں کی اوبر ہالنگ اور اپ گریڈیشن ہوچ کی ہے پاک فضائیہ اور میراج تیاروں کا ساتھ نصف صدی پر محیط ہے اس دیر پاس شراکت کی بدولت پاک فضائیہ دنیا میں ان تیاروں کا سب سے بڑا فضائی بیڑا رکھنے والی ائر فورس بن چکی ہے یہ تیاریں آج بھی ملکی سرحدوں کے دفاع میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں ستائیس فروری دوہزار انیس کو بھارتی اہداف پر پاک فضائیہ کے میراج تیاروں کی کامیاب گراؤنڈ سٹرائک ان جہازوں کی افادیت اور ہمارے اسلاف کی دور اندیشی کی ناقابل تردید گواہی ہے آج بھی ان تیاروں کی گونجدار آواز مملکت خداداد پاکستان کے دشمنوں کے لیے پیام اجل ہے آج بھی اندیشی کی ناقابل تردید گواہی ہے